دوستو نمسکار پرنام و عیادن سوکار کریں شروع کرتے ہیں آج کی بڑی خبریں مد پردیش کے سبی بابن جیلوں کی بڑی خبریں جدی آپ کو خبریں پرسند آئے تو ویڈیو کو لائک جرور کریے گا اور اسی پرکار کی خبروں کے لیے آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں خبریں پوری پانے کے لیے ویڈیو ان تک جرور دیکھے گا اور آپ ہمیں پردیش کے کس جیلے سے دیکھ رہے ہیں کمیٹ باکس میں جرور بتائیے گا کسانوں کے لیے بڑی خبر ہے کسانوں کے بینک خاتوں میں فسل بیما کی راسی نہیں پہنچ رہی ہے اس پر فرجی وڑا سامنے آ رہا ہے منتری جی نے بیما کمپنیوں پر اپھائی آر دج کرانے کی بات کئی ہے بیما کمپنیوں کرسی باک کی ادھکاریوں پر سوال اٹھنے لگے ہیں معاملہ پردان منتری فسل بیما سے جڑا ہے کسانوں کے خاتوں میں اب تک راسی نہیں پہنچنے کے کارن اس میں فرجی وڑا ہونے کی آسنکہ جتائی جانے لگی ہے سی ایم سوراسی چوان کے دوارہ بارہ پھرپڑی دو جار بائیس کو کسانوں کے بینک خاتوں میں سنگل گلک سے ہسل بیما کی راسی ڈالنے کے بعد اب تک کسانوں کے بینک خاتوں میں راسی نہیں پہنچ رہی ہے اب تو سوال بھی اٹھنے لگے ہیں اور بوال بھی ہونے لگا ہے اب تک کسانوں کے بینک خاتوں میں راسی نہیں کیوں پہنچ رہی ہے اس کا جواب انسورنس کمپنی ام کرسی باگ کی عدکاریوں کے پاس نہیں ہے جبکہ دوسری اور کئی کسان بیما راسی نہیں ملنے کے کارن پریسان بھی ہو رہے ہیں پردیس کے لاکھوں کسانوں کے بینک خاتوں میں ایک مست راسی ڈالنے کا دعویٰ کیا گیا تھا یہ دعویٰ پھوکلا نظر آ رہا ہے کیونکہ ہجاروں کسانوں کے خاتوں میں اب تک فصل بیما کی راسی نہیں پہنچ پائیے اس کا اندازہ اس بات سے لگا جا سکتا ہے کی حالی میں سجالپور میں سکشہ منتری اندرسی پرمار نے پردان منتری فصل بیما کے لمبیت کسانوں کو لے کر پرکرنوں کو لے کر چرچہ کی ایوہم کرسی باگ کی عدکاری تتہ بیما کمپنی کے عدکاریوں کے ساتھ بائٹک لی بائٹک میں ساجاپور جلے کے ایک لاکھ چوتر ہزار کسانوں کو بیما راسی دینے کے لیے شنگل گلک سے ان کے خاتوں میں راسی بھیجی گئی تھی اب تک افسروں کے مطابق چوتر ہزار تین سو چودہ کسانوں کے خاتوں میں یہ راسی کریڈٹ ہوئی ہے باقی تیس ہزار کسان اب بھی شنگل گلک کے جریے اس راسی کے ملنے کا انتجار کر رہے ہیں ایسے پردیس کے لاکھوں کسان ہیں جن کو ابھی بھی انتجار ہے سکشہ منتری دوارہ لی گئے بیٹک کے دوران جب یہ پرشنہ اٹھا کہ کسانوں کو کتنی راسی سویکرت کی گئی ہے اس کی سوچی اوم کتنے کسانوں کے فصل بیما کی راسی بھکایا ہے اس کی سوچی دی جائے تو یہ جانکاری دینے میں اگری کلچر انسورنس کمپنی اوم کرسی باق کی ادھکاری آناکانی کرتے نجل آ رہے تھے بیٹک میں منتری جی نے سیدھا سوال کیا کہ کس کسان کے خاتے میں کتنی راسی دی گئی ہے اس کی جانکاری دی جائے تو افسر ایک دوسرے کو چھاکنے لگے بیما کمپنی کے ساتھ ان افسروں نے بھی کوئی دستاویج یا جانکاری دینے سے یا ہونے سے انکار کر دیا آگ ببولہ ہوئی ہے منتری نے کہا کہ کسان کو جانکاری کون دے گا جن کسانوں کے خاتوں میں راسی ڈال دی گئی ہے اس کی آکڑے کیوں نہیں مل پا رہے ہیں ابھی تک منتری جی نے کہا کہ جانکاری چھپانا اس کا مطلب ہے دال میں کچھ کالا ہے ساجاپور جیلے کے سجالپور میں مطردیش کی اسکل شکشہ منتری اندرسی پرمار نے کرسیوی بھاگ بیما کمپنی بینک ادھکاریوں کی بیٹھک میں جب کسانوں کی شفیقرت راسی اور لمبیت راسی کا حساب مانگا تو افسر جواب نہیں دے پائے اس پر منتری جی آگ ببولہ ہو گئے آگ ببولہ ہوئے منتری جی نے کہا کہ کسانوں کے ساتھ فرجی وڑا ہو رہا ہے بیما کمپنی پر افائی آر درج کرائی جائے گی منتری پرمار نے موقع سے ساجاپور کلیکٹر کو کال کر کے دو ٹوکاہ کی بیما کمپنیوں کے خلاب تین دن میں جانکاری نہ ملنے پر افائی آر درج کی جائے اس پرکار کاروائی ہونا بہت جروری ہے کیونکہ لاکھوں کسانوں کو فصل بیما کی راسی کا بھکتان ابھی تک نہیں ہوا ہے کسانوں کو مل رہا ہے بڑا فائدہ روس یکرین یوت کا فائدہ مدپردیس کے کسانوں کو مل رہا ہے مدپردیس میں گیوں کے دام پانچ ہزار چھ سو چونسٹ روپے پرتی کنٹل تک پہنچ گئے ہیں شیور جلے کی آشٹا منڈی کے سیکریٹری آر کے ساکیت نے بتایا کہ اچھی قیمت ملنے سے کسان کافی اتصائد ہیں انہوں نے کہا کہ سامان طور پر سربتی گیوں کی قیمت پانچ ہزار روپے پرتی کنٹل تک چلی جاتی ہے لیکن اس سیجن کی یہ سب سے بڑی قیمت ہے جو کسانوں کو مل رہی ہے روس اور یکرین کے بیچ یوت کے کارن بھارت سے گیوں کا نریات بڑھ گیا ہے دیس میں ربی فصلوں کی کٹائے شروع ہو چکی ہے اور ربی سیجن کی پرمک فصل گیوں کی منڈیوں میں آوک بڑھ گئی ہے نریات کے کارن منڈیوں میں گیوں کی بمپر خریدی بھی ہو رہی ہے اور کسانوں کو اس کا جیادہ دام بھی مل رہا ہے اس دوران کسانوں کو اچھے دام بھی مل رہے ہیں اور اس کی خوشی ان کے چیروں پر جھلک رہی ہے مرد پردیس کے آشٹا منڈی میں ایک کسان کو سربتی گیوں کی قیمت پانچ ہزار چھے سو روپے پرتی کنٹل کے حساب سے ملی ہے انہوں نے اٹھائیس کنٹل گیوں بیچا ہے جس کی قیمت پرتی کنٹل پانچ ہزار چھے سو روپے ملی ہے اس سے کسان کافی خوش نظر آ رہے ہیں دراصل روس اور یوکرین گیوں کے بڑے نریاتک دیس ہیں لیکن یودی کے کارن سپلائن چین پر بھائیت ہوئی ہے اس وجہ سے ان دونوں دیسوں سے آیات کرنے والے دیس اب انہ دیسوں سے گہو مانگوارے ہیں اس پریشتی میں بھارت ان کے لیے ایک بہتر وکلپ بن کر اُبر رہا ہے جس سے بھارت تتھا مد پردیس کے کسانوں کو کافی لاب مل رہا ہے مد پردیس کے مکہ منتری سی ایم شراج سی چوانہ بولڈو جر ماما کلانے لگے ہیں سی ایم کا بولڈو جر سے سواگت کیا گیا ہے شراج نے کہا اس پر ماں بیٹھیوں کی طرف یادی کسی نے گلت نظر سے دیکھا تو کانون پوری طرف سجا دے گا لیکن بولڈو جر بھی چلے گا تکتہ پلڑ کے بعد سی ایم شراج سی چوانہ کے چوتھے کارکال کے دو سال تیس مارچ کو پورے ہو گئے کانگریز سے بیجے بی میں سامل ہوئی جو تیرہ دست سندیا کا سمرتھر ملنے کے بعد کماللہ سرکار گیری تھی اس کے بعد تیس مارچ کو شراج نے چوتھی بار مکھی منتری پت کی سپدری تھی پاؤں پاؤں والے بھائیہ سے ماما بنے شراج کی چھوی اب ماما بولڈو جر کے روپ میں بنائی جا رہی ہے سی ایم شراج سی چوانہ کا جوردار سواگت بولڈو جر ماما کے طور پر کیا گیا ودایق رامیسور سرما جی نے مالوی نگر اسطیت اپنے بنگلے پر کئی بولڈو جر کھڑے کر دیئے یہاں سی ایم شراج سی چوانہ پہنچے تو ان کا گاجے باجے کے ساتھ سواگت کیا گیا اس دوران سی ایم شراج سی چوانہ نے کہا کہ جو بیٹی اور ماں بہنوں کی طرف گلت نجر اٹھائے گا اس کے لیے سامان سجا پریابت نہیں ہے جمانت ہوئی اور پھر آ گئے اب ہم ایسا سبق سکھائیں گے کہ اپرادی کام جائیں گے کانون سجا دے گا لیکن بولڈو جر بھی چلے گا مدھ پردیش کا نام روشن کرنے والے اندور جیلے کی بڑی بات ہے لوگ اب خود ہی ہٹا رہے ہیں اپنی مندیر اور اپنے مسجدیں وکاس کاریوں میں بادہ بنے مندیر تتھا مسجدوں کو آم جین اپنی سوکشہ سے ہٹا رہے ہیں ساپ سپائی کے معاملے میں دیش میں نمبر ون کہلانے والا اندور بہت ہی اچھا ہے اندور کی جنتہ نے اپنے اندور کے وکاس کے لیے ایک اور نئی پہل شروع کر دیئے انہوں نے سمارٹ سیٹی اور ان جگہ پر شڑکوں کے چوری کرنے کے لیے راستے میں بادہ بنے دھرمہ اسطلوں کو ہٹانا شروع کر دیا ہے خاص بات یہ ہے کہ مندیر مسجد اور انہ دھرمہ اسطل سب لوگ مل کر سوکشہ سے ہٹا رہے ہیں اس وجہ سے پرساسن کو بینا کسی ویوات کی وکاس کاری کرنے میں آسانی ہو رہی ہے اسمارٹ سیٹی پروجیٹ کے تحت سڑک چوڑی کرنے میں بادہ بن رہے ہیں سلاوٹ پورا مسجد کے حصے کو ہٹانے کا کام سوکشہ سے شروع ہو گیا ہے آم جندورہ مسجد سمیتی نے سہر کے حط میں فیصلہ لیتے ہوئے اسے ہٹانے کا نینے لیا ہے سہر میں اس پرکار سے یہاں پہلا ماملہ ہوگا جو کی کابل تاریف ہے اس کے علاوہ یمجی روڑ بڑا گنپتی سلاوٹ پورا جیسے پرموک ہلاکے میں بھی مندیر تتہ مسجدوں کو ہٹایا گیا ہے جہاں سے سڑک نرمال میں بادک بن رہے ہیں دھارگوں گستلوں کو لوگ اپنی اکشہ سے ہٹا رہے ہیں اس کے لیے نیگم پرساسن نے لوگوں کو آبار بھی جتایا ہے اندور نگر نیگم کمیشنر پرتیباب پال جی نے اسے انوکرنی پہل بتایا ہے انہوں نے کہا کہ لوگوں کے اس پہل سے سہر کو وکاس کی گتی ملے گی جنتہ کے سہیوک سے ہمیں بھی وکاس کاریوں میں آسانی ہوگی اس پرکار سے بہت اچھی پہل ہے یہ پہل دیش کے سبھی سہروں میں ہونی چاہیے جہاں پر وکاس کاری ہو رہے ہیں پردان منتری آواز ہوجنا 2022 کے تحت کیندر نے مدپردیش کے سویکرت کیے ہیں ایک لاکھ پندرہ ہجار پردان منتری آواز کیندری آواز یوم سہری کاری منترا لے نے مدپردیش کے لیے پردان منتری آواز ہوجنا میں ایک لاکھ پندرہ ہجار پانچھو چو سٹھ آواز سویکرت کیے ہیں کیندرہ راج کا انس ملا کر آواز بنانے کے لیے ہدگرائیوں کے خاتوں میں دو ہزار آٹھ سو انابے کروڑ روپے کی راشی انتریت کی جائے گی نگری وکاسیوں آواز منتری بھوپیندر سی نے بتایا کہ ایک سو سنتیانوے نگری نگائیوں کے حدگرائیوں کے لیے پردان منتری آواز سوکرت کیے گئے ہیں انہیں بنانے کے لیے پرتیک حدگرائیوں کو ڈھائی لاگ روپے کی اندان راشیت دی جائے گی آوازوں کے لمبیت پرستاووں کو سوکرتی پردان کرنے کے لیے سترہ مارچ کو عباگی منتری نے کیندری منتری سے مل کر انورد کیا تھا اسی انورد پر اب یہ راسی ڈالی جائے گی سی ام سو راسی چوان نے آج کمیشنروں تتھا کلیکٹروں سے مہتپن بیٹک کیے مہتپن بیٹک میں سی ام سو راسی چوان نے کہا کہ مطدیش میں سرکار ہمارے حساب سے چلے گی جسے دکت ہو بتا دے مجھے بدلنے میں اسے دیر نہیں لگے گی سی ام سو راسی چوان نے ادھکاریوں کو نردیش دیئے کہ اپرادیوں کو دنڈ ایسا دینا ہے کہ وہ اپراد کرنے سے پہلے سترہ بار سوچیں سی ام سو راسی چوان نے اپنے چوتھے کارکال کے دو سال پورے ہونے پر بدوار کو منترالے میں منتریوں کلیکٹر کمیشنر آئی جی اور پولیس ادکشکوں کے ساتھ ویڈیو کانفرنسی کے مادیم سے بیٹک کی انہوں نے ادھکاریوں سے دو ٹوکا کی سرکار ہمارے حساب سے چلے گی جسے دکت ہو بتا دے مجھے اسے بدلنے میں دیر نہیں لگے گی سی ام سو راسی چوان نے کہا کہ اپرادیوں کو دنڈ ایسا دینا ہے کہ اپراد کرنے سے پہلے سترہ بار سوچیں جو بیٹیوں سے اپراد کرے اسے کیسے چھوڑ دیں گے میرے اشپش نردیش ہیں کہ اپرادیوں کے ویرد کاروائے رکنی نہیں چاہیے کانون میوہستہ کے معاملے میں مدھ پردیش کو ٹاپ پر رہنا ہے اس کے لئے کام کرنا پڑے گا تو اس پرکار سے سی ام سو راسی چوان نے ادھکاریوں کو کڑے نردیش دیئے ہیں جدی ان کڑے نردیشوں پر عمل کیا جائے تو مدھ پردیش ٹاپ پر ہو سکتا ہے تو اس پرکار سے جانکاریاں تھی جدی آپ کو جانکاریاں پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک جروع کریے گا اور یاد ہی آپ نے ویڈیو پورا دیکھا ہے تو اس کے لئے بہت بہت دنیواد ویڈیو کو زیادہ زیادہ اپنے دوستوں میں سیئر کریں تاکہ وہ بھی جانکاریاں سے اپ ڈیٹ رہیں اور جانکاریاں کا لاب لے سکیں تو آج کے ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں سر اگلے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے جائے ہند جائے بارد